دوستوں آج ہم سننے جا رہے ہیں مہاتمالاندی کی آتمکتھا ستی کے پریوک کا بھاگ تین اور اس کا ادھیائے انیس جس کا شیرشک ہے گوکھلے کے ساتھ ایک مہینہ اور اس کا بھاگ تین کالی ماتا کے نمیتی سے ہونے والا یہ وکرہال یدگ دیکھ کر بنگالی جیون کو جاننے کی میری اچھا بڑھ دئی برہم سماج کے بارے میں تو میں کافی پڑھ سن چکا تھا میں رتاپچند مجمدار کا جیون رتانت تھوڑا جانتا تھا ان کے ویاکھیان میں سننے گیا تھا ان کا لکھا کیشو چندسین کا جیون رتانت میں نے پرابت کیا اور اسے اتیانت رس پوروک پڑھ گیا میں نے سادھارن برم سماج میں اور آدھی برم سماج کا بھیج جانا پنڈت وشونات شاستری کے درشن کیے مہرشی دیوینا تھاکور کے درشنوں کے لیے میں پروفیسر کاتھ وٹے کے ساتھ گیا پر بھی ان دنوں کسی سے ملتے نہ تھے اس سے ان کے درشن نہ ہو سکے ان کے یہاں برم سماج کا اتصال تھا اس میں سمدھت ہونے کا نمترن پا کر ہم لوگ وہاں گئے تھے اور وہاں کچھ کوٹی کا بنگالی سنگیت سن پائے تھے تب ہی سے بنگالی سنگیت کے پرتی میرا انوراق بڑھ گیا برم سماج کا ایتہ سنبھاؤ نرکشن کرنے کے بعد یہ تو ہو ہی کیسے سکتا تھا کہ میں سوامی ویویکنند کے درشن نہ کروں میں اتینت اتصال کے ساتھ بیلور مٹ تک لگ بگ پیدل پہنچا مجھے اس سمیں ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ میں پورا چلا تھا یا آدھا مٹ کا ایکانت ستھان مجھے اچھا لگا تھا یہ سماجہ سن کر میں نراش ہوا کہ سوامی جی بیمار ہیں ان سے ملا نہیں جا سکتا اور وہ اپنے کلکتے والے گھر میں ہیں میں نے بھگری نیویڈیتا کے نوازتھان کا پتہ لگایا چورنگی کے ایک محل میں ان کے درشن کیے ان کی تڑک بڑک سے میں چکرا گیا باتچیت میں بھی ہمارا میل نہیں بیٹھا گوکھلے سے اس کی چرچہ کی انہوں نے کہا وہ بڑی تیز میلہ ہیں وہ بہت تیز میلہ ہیں اتیو ان سے تمہارا میل نہ بیٹھے اسے میں سمجھ سکتا ہوں پھر ایک بار ان سے میری بھیٹ پیستن جی پاتشاہ کے گھر پر ہوئی وہ پیستن جی کی بردھا ماتا کو اپدیش دے رہی تھی اتنے میں میں ان کے گھر جا پہنچا اتیو میں نے ان کے بیچ دبھاشیے کا کام کیا تھا ہمارے بیچ میل نہ بیٹھتے ہوئے بھی اتنا تو میں دیکھ سکتا تھا کہ ہندو دھرم کے پرتیب بھگنی کا پریم چھلک پڑتا تھا ان کی پستقوں کا پریچائے میں نے بعد میں پرابت کیا میں نے دن کے دو بھاگ کر دیئے تھے ایک بھاگ میں میں دکشن افریقہ کے کام کے سلسلے میں کلکتے میں رہنے والے نیتاؤں سے ملنے میں بیٹھاتا تھا اور دوسرا بھاگ کلکتے کی دھارمک سنسطھائیں اور دوسری سارجنک سنسطھائیں دیکھنے میں بیٹھاتا تھا ایک دن پور یدھ میں ہندوستانی سشرسا دل میں جو کام میں نے کیا تھا اس پر ڈاکٹر ملک کے سبھاپتی تمہیں ایک دن میں نے بھاشن کیا انگلیش مین کے ساتھ میری پہچان اس سمیے بھی بہت سہایک سے دھوئی مسٹر سانڈرز ان دنوں بیمار تھے پر ان کی مدد تو سن 1896 میں جتنی ملی تھی اتنی ہی اس سمیے بھی ملی یہ بھاشن گوکلے کو پسند آیا تھا اور جب ڈاکٹر رائے نے میرے بھاشن کی پرشنسا کی تو وہ بہت خوش ہوئے یوں گوکلے کی چھایا میں رہنے سے بنگال میں میرا کام بہت سرل ہو گیا تھا بنگال کے اگرگنے کتنوں کی جانکاری مجھے سہج ہی مل گئی اور بنگال کے ساتھ میرا نکٹ سمبند جڑ گیا اس چر سمرنیہ مہینے کے بہت سے سنسمرن مجھے چھوڑ دینے پڑیں گے اس مہینے میں میں برحمدیش کا بھی ایک چکر لگایا تھا وہاں کے فنگیوں سے ملا تھا ان کا آلت سے دیکھ کر میں دکھی ہوا تھا میں نے سورن پیگوڑا کے درشن کیے تھے مندر میں پسند چھوٹی چھوٹی مومبتیاں جل رہی تھیں وہ مجھے اچھی نہیں لگی مندر کے گھر بگرہ میں چوہوں کو دوڑتے دیکھ کر مجھے سوامی دیانند کے انبھاؤ کا سمرن ہوایا برحمدیش کی میلاؤں کی ستندرتہ ان کا اتصاہ اور وہاں کے پروشوں کی سستی دیکھ کر میں نے میلاؤں کے لیے انوراگ اور پروشوں کے لیے دکھ کا انبھاؤ کیا اسی سمیں میں نے یہاں بھی انبھاؤ کیا کہ جس طرح بمبئی ہندوستان میں نہیں ہے اسی طرح رنگون برحمدیش میں نہیں ہے اور جس پرکار ہم ہندوستان میں انگریز گاپالیوں کے کمیشن ایجنٹ یا دلال بنے ہوئے ہیں اسی پرکار برحمدیش میں ہم نے انگریزوں کے ساتھ مل کر برحمدیش واسیوں کو کمیشن ایجنٹ بنایا ہے برحمدیش سے لوٹنے کے بعد میں نے گوکھلے سے ویڈالی ان کا بیوگ مجھے اکھرا پر بنگال اتوا سچ کہا جائے تو کلکتے کا میرا کام پورا ہو چکا تھا میں نے سوچا تھا کہ دھنگے میں لگنے سے پہلے ہندوستان کی ایک چھوٹی سی یادرہ ریل گاڑی کے تیسرے درجے میں کروں گا اور تیسرے درجے میں یادریوں کا پریشہ پرابط کر کے ان کا قست جان لوں گا میں نے گوکھلے کے سامنے اپنا یہ وچار رکھا انہوں نے پہلے تو اسے ہنس کر اڑا دیا پر جب میں نے اس یادرہ کے وشہ میں اپنی آشاؤں کا ورننگ کیا تو انہوں نے پرسنتہ پورا میری یوجنا کو سویکرطی دے دی مجھے پہلے تو کاشی جانا تھا اور وہاں پہنچ کر بیدوشی اینی بیسنٹ کے درشن کرنے تھے وہ اس سمیں بیمار چل رہی تھی اس یادرہ کے لیے مجھے نیا سامان جھٹانا تھا پیتل کا ایک ڈببہ گوکھلے نے دے دیا تھا اس میں میرے لیے بیسن کے لگڈو اور پور یہاں رکھوا دی تھی بارہ آنے میں کرمچ کا ایک تھیلہ لیا پور بندر کے پاس ایک گہوں کی اون کا ایک اوور کوٹ بنوایا تھیلے میں یہ اوور کوٹ تولیا کرتا اور دھوتی تھی اوڑنے کو ایک کمبل تھا اس کے علاوہ ایک لوٹا بھی ساتھ میں رکھ لیا اتنا سامان لے کر میں نکلا گوکھلے اور ڈاکٹر روائ مجھے اسٹیشن تک پہنچانے آئے میں نے دونوں سے نہ آنے کی بینطی کی پر دونوں نے آنے کا اپنا آگرہ نہ چھوڑا گوکھلے بولے تم پہلے درجے میں جاتے تو شاید میں نہ چلتا پر اب تو مجھے چلنا ہی پڑے گا پلیٹ فارم پر جاتے سمیں گوکھلے کو کسی نے نہیں روکا انہوں نے اپنی ریشمی پگری بانگی اور دھوتی تتھا کوٹ پہنا تھا ڈاکٹر رائے بنگالی پوشاک پہنے ہوئے تھے اس لیے ٹکٹ بابو نے پہلے ہی انہیں اندر آنے سے روکا پر جب گوکھلے نے کہا میرے میت رہے تو ڈاکٹر رائے بھی داخل ہوئے اس طرح دونوں نے مجھے ودا کیا دوستوں ابھی آپ سن رہے تھے مہاتمہ گانے کی اکم رتھا ستھے کے پریوک کا بھاگ تین اور اس کا دیہائے پہنگس